الحمدللہ الحمدللہ اللذی اعلم منزلت المؤمنین بکریم خطابی ورفع درجت العالمین بمعانی کتابی وخس المستنبتین منهم بمزید الاسعبت و ثوابی وصلاتو والسلام وعلا محمد وعليه واصحابی اما بعدو فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق الله العظیم ان اللہ وملائکتہہ روصنا على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ محبت سے چھوم کے سارے پڑیئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سارے پڑیئے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہك المنیر لقد نبیر القمر لا یمکن سناو کما کانا حقو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر تنم فرسودا جاپا راز حجران یا رسول اللہ دلم بھئی مردہ آبا راز عسیام یا رسول اللہ چوسوے من گزر آریب منے مسکی زناداریب فدای نقش نعلینت کنم جاں یا رسول اللہ کوئی دنیا اعتامے نہیں ہمتا تیرا بڑا آسان کلام سناتا آپ کو لیکن مجھے آتے ہوئی کہہ دیا گیا کہ یہ پڑنا ہے تو میں کوشش کروں گا اسی میں سے کچھ آسان کر کے اللہ حضرت کا کلام ہے پیر نصیر الدین کی اس پہ تضمین ہے محبت کریں گے تو یہ بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کوئی دنیا اعتامے نہیں ہمتا تیرا وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے مخشش میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہِ بتغا تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہِ بتغا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا مرشد دیکھیں یہ تو ہم نے مان لیا نا کہ حضور سب سے عالی ہیں ان کی عظمتیں شانیں سب سے نرالی لیکن کائنات میں بڑی طرح کی مخلوقات اور بھی ہیں جن کے بڑے بڑے نظرییں ہیں اور بڑی بڑی غلیز سوچیں انہیں پال رکھیں ہیں حضور کے بارے میں حضور پیر نصیر الدین نصیرِ گولڑ بھی آپ فرماتے ہیں کچھ بشر ہونے کے ناتے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض بیامی ہی خدا کا جانے پر ان کی عوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے فرش والے فرش والے تیری شوقت کہوں لو کیا جانے خسرہ ورش پہ اڑتا ہے پھرے را تیرا وہاں کیا جو دو کرب اے شہبت ہاں تیرا شیر وہ آگیا ہے جو مسلمان ماں نے سنی ماں نے اپنے بچوں کو بچپن میں ہی سمجھا دیا کہ ہم بھی حضور کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں تم نے بھی حضور کی ٹکڑوں پہ پلنا ہے جاگ کے کبھو سبان اللہ یہ نہیں جاگ کیا کھا ہے اب پچھلے بڑے ٹلے بیٹھے ہوں کو اچھی کبھو نہ سبان اللہ دارے شیر سنے ذرا یہ بڑا آسان ہے اور ساتھ مل کے پڑنا ہے آپ نے خان یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال اس کا ترجمہ کروں تو شاید کسی کی سبان اللہ نکل آئے پھر نظیر فرمارے آقا یہ صرف آج میں ہی آپ کا غلام نہیں میری نسلے میری پشتے میرے دادے پر دادے آپ کی غلامی کرتے رہے ہیں کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال یہی تفلیوں جوانی کے گزارے پاہوں سال اب بڑا پے میں خدا را ہمیں یودر سے نہ ٹا پڑیئے تیرے ٹکڑوں پے پلے غیر کی ٹھوکر کے نہ ڈا جڑکی آنکھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور مجھ سے ناجیز پہ ہے تیری توجہ میری طرف بھئی یہ شہر سن کے جس کو اندر سے آواز سنائی دے نا کہ مجھ پہ بڑا کرم ہے حضور کا اس نے سبحان اللہ ضرور کہہ لینی ہے مجھ سے ناجیز پہ ہے تیری عنایت کتنی تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی کیا بتاؤں تیری رحمت محبوس آتے کتنی ایک میں کیا ایک میں کیا ایک میں کیا میری سیاں کی حقیقت مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا اللہ تعالیٰ کی عمد و صناب درود نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند و بالا بارگاہ میں حدیتاً ندرانتاً عقیدتاً عرض کرنے کے بعد نائیت عزت و وقار کے لائق جملہ اسامین و عاظرین بڑے ہی خوبصورت محبت فرما شخصیات بزرگ جوجوان چاہتی آپ احباب بارہ مرتبہ گفتگو کا سلسلہ سن چکے ہیں قبلہ خدیبِ آل سنت فازلِ نبتہ دان بڑے ہی محبت فرما محسین و مربی جنابِ حضرتِ علامہ مولانا پروفیسر ممتازہ مسیدیقی صاحب زیدہ مجدو القریم آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں حضور کی تعریفات فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو درِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح حضور کے قصیدے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے گرامی قدر تھوڑی سی توجہ آپ کی لے کر اپنی گفتگو بڑھاؤں گا میں نے آیتِ کریمہ وحی پڑھی جو صدیقی صاحب نے فرمائی ارشاد ہوا وَرَفَعْنَا عدے بول لے ہو میں نے جی انشاءاللہ وَرَفَعْنَا عدی کو تقریر دے کرو گے نا دوسری جی؟ ماشاءاللہ وَرَفَعْنَا لَقَذِكْرَكْ محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا اچھا یہ بات اس میں تھوڑی سی آپ نے توجہ لے کے چلنی ہے ایک بات ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ایک بات ہے ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا دو چیزیں ذکر اونچا کیا تو یہ کافی تھا کہ محبوب ہم نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا لیکن رب نے جو جملہ ہے نا وہ بیچ میں اضافی کر دیا محبوب ہم نے آپ کا ذکر اونچا کیا ہے آپ کی وجہ سے ہی کیا ہے آپ کی ہی خاطر آپ کا ذکر اونچا کیا ہے اچھا اس میں سمجھنے کے لیے نا ہم پنجابی کا کوئی ایک جملہ سنے درہا کوئی بندہ ہو نا کسی کے گھر میں اس کی نہ بنتی ہو تو کوئی اس کا بڑا پیار والا اسے کہے کہ چل یار کوئی گل نہیں آجا چلیے اونو لے کے اس کار آجا بے اُتھے آکے بیٹھا ہوئے تھے او جڑا اونو لے کے آیا اونو پہ آکھے گا میں آنا نہیں سی تیری تیری وجہ تمہیں آیا تیرے مونوں آیا تیری وجہ تمہیں آیا میں نہیں سی آنا اللہ فرماتا ہے مابوب ہم نے آپ کا ذکر اونچا کیا ہے وجہ اور کوئی بھی نہیں ہے مابوب تیرے مونوں کو اونچا کیا تیری ہی وجہ سے اونچا کیا ہے مابوب ہم نے کائنات میں جس کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ سارا آپ کی وجہ سے دیا ہے جب زمانے کو سارا کچھ آپ کی وجہ سے دیا ہے مابوب تیرا ذکر بھی آپ کی وجہ سے ہی اونچا کر دیا اور اس ذکر کو ہنچائیاں اور آپ کے ذکر کو جو ہنچائیاں اللہ نے عطا فرمائی ہے ان ہنچائیوں کا حال تو دیکھیں نا کہ اس کائنات کے ذرے ذرے میں جو تابناکیاں ہیں جو اس کائنات کے ہر ہر انسان میں حزت ہے برکت ہے عظمت ہے شان ہے اس ساری مصطفیٰ کے صدقے ہیں اگر میں یوں کہتا رہتا ہوں اس میں کوئی بات بھی آپ کے دل میں اتر جائے تو یہ زمین میں بیٹھے بیٹھے ہم عرش محللہ کے اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کا تصفر سینے میں باندھ جائیں گے یہ جو اس میں حضور کا ذکر ہم کر رہے ہیں اس ذکر میں جو اچائیاں ہیں وہ رب نے رکھی ہیں وجہ مصطفیٰ ہے تو جب ذکر مصطفیٰ میں وجہ میرا نبی آپ ہے تو کائنات میں جس کی بھی بلے بلے ہوگی وجہ میرا مصطفیٰ ہی ہوگا جس کی بھی عظمتیں جس کی بھی شانیں ہوگی وجہ میرے مصطفیٰ ہوں گے اور میرے سیدی اللہ حضرت نے تو حد کر دینا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کائنات میں باقی باتیں تو کیا کریں آپ فرماتے ہیں لوگو سن لو ان کے طفیل حاج بھی خدا نے کرا دیئے مہر صاحب اللہ حضرت ان کے طفیل حاج بھی خدا نے کرا دیئے اصل مقصود حاضری اس پاک در کی ہے اور مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اصل سب سے جو اللہ خطر کی ہے صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان کو جانے فروز غرر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اصل الاصول بندگی اس پاک در کی ہے حضور کی برکتیں ساری حضور کا ہی نام ہے اور انہی کی بو مایہ سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے کبھی حضور سے بات کرتے ہیں ہجاب میں آ کر کبھی ہجابات ہٹا کر کہتے ہیں آقا زمین و زمان بھی تمہارے لیے مکین و مقام بھی تمہارے لیے چنین و چنا بھی تمہارے لیے پنے دو جہاں بھی تمہارے لیے بدن میں حجام بھی تمہارے لیے دہن میں زباں بھی تمہارے لیے ہم آئے یہاں بھی تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں بھی تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تماں بھی تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو پھلے لبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زباں بھی تمہارے لیے ارے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے زندہ بات زندہ بات کائنات میں جو ہے سارا ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے یہ میری تیری سانس چل رہی ہے مصطفیٰ کے صدقے یہ ہماری عزتیں محفوظ ہیں حضور کے صدقے یہ چہروں پہ اجالہ ہے روشنی ہے چمک دمک ہے مصطفیٰ کے صدقے وگرنہ ہمارے عمال کیا ہیں ہم بخوبی آگاہ ہیں ان سے لوگوں نے خالی جھوٹ بولا رب نے بندروں جیسی شکلیں بنا دی آج ہمارا صور سے لے کر شام تک کا حال دیکھ لو کیا ہوگا لوگوں نے نبی کی نافرمانی کی رب نے خنزیروں جیسی صورتیں بنا دی یہاں سارا کچھ کر کے بھی سلامت چہرے لیے بیٹھے ہیں تو اس میں اپنی ذات کا کمال نہیں یہ محمد کی نسبت کا ہی کمال ہے سارا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور عزیزانِ گرامی قدر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس قائنات میں ہمیں جو کچھ ملا ہے سارا حضور کے صدقے یہ تمہید کہہ رہا ہوں تقریر علیہ باقی جیسی تُسی اُنہیں تھکے بیٹھے ہو گاج کے قوہ زبان اللہ بیٹھے جوان بیٹھے ہو تُسی کو ہڈی زبان اللہ دیکھ لے جو ہوں بھی سنی جائے قولت نہیں کہے اللہ خرامت رکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضور کے صدقے جہاں بھی عزتیں ہیں حضور کے صدقے قائنات میں میرے آلہ حضر فرماتے ہیں بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے یہ سوچ آ جائے نا دماغ میں کہ حضور کے صدقے کے بغیر بھی کچھ مل سکتا ہے تو آپ فرماتے ہیں ہاشا یہ سوچ بے بسر کی ہے یہ کبھی بھی سوچ کسی اقل مند انسان کی نہیں ہو سکتی اللہ حضر فرماتے جس کے دماغ میں یہ بات آ جائے نا کہ حضور کے صدقے کے بغیر بھی کچھ مل سکتا ہے تو فرماتے نے وہ بندہ نہیں کھوتا ہے بندے دی اقل چیئے گل نہیں آن دی کہ جدہ واسطے رب نے ساری کائنات پڑھائی ہوئے جدہ نا آدم دیاں دعامہ میں چوبے موسیٰ قلیم جدہ واسطے دعامہ کرے اللہ وہ سونا دے دے عبراہیم جدہ واسطے دعامہ کرنے اللہ میں نوہ نبی دے دے عیسیٰ علیہ السلام آکھن میں آئے ہی اس واسطے ہیں تو انہوں دسہ سونا آ رہے ہیں سونا آ رہے ہیں عزیزانِ گرامی قدر حضور کی حضمتیں برکتیں ایک بات اور سننے پھر تقریح شروع کرتے ہیں اللہ مرحبا 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 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ تو کائنات ہیں نا زمین ہے دنیا ہے اس عالم دنیا میں حال یہ ہے جس کو جو ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک کی بات ہے کوئی اقت اقت جرمیان میں جو کبھی ہے جس کو عزت ملی ہے عزت اس کو کہتے ہیں جو رب کی نظر میں عزت ہو ہمارے تو عزتوں کے زاویہ الگ ہے نا کوئی ہم میں سے کوئی سمجھتا ہے کسی کے پاس گاڑی بڑی ہوگی تو اس کی عزت ہے کسی کا منگلہ بڑا ہوگا تو اس کی عزت ہے عزت جو اللہ کے نظریک ہے وہ ہے تم میں سے جو سب سے بڑا متقی ہوگا وہ رب کی نظر میں سب سے بڑا عزت والا جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جھکنے والا ہوگا وہی رب کی نظر میں عزت والا ہوگا وہ عزت جس کو بھی میسر آئی ہے مصطفیٰ کی وجہ سے آئی ہے اور سامینِ گرامی قدر یہ تو دنیا ہے نا یہاں عزتوں کے حال یہ ہیں کہ ابو بکر آئے تو میرا نبی صدی کے اکبر بنا دیتا ہے عمر آئے تو فاروقِ آزم بنا دیتا ہے عثمان آئے تو نبی زنرین کر دیتا ہے علی آئے میرا نبی شہرِ خدا بنا دیتا ہے یہ تو دنیا ہے نا آئیں اس وقت پہ یاد کریں کہ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام میراج کی شب صدرت المنتحا پہ کھڑے آقا نے جبریل امین سے کہا جبریل بڑھو آقا آگے نہیں بڑھ سکتا حضور فرماتے وجہ حضور اگر آگے بڑھا یہ میرے جسم میں جتنا بھی ساز و سمان ہے سارا جل جائے گا میں ایک اورے کے برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا میرے مصطفیٰ قریب علیہ السلام نے فرمایا فرمایا جبریل پھر کوئی حاجت ہو تیری یہاں میرے نبی نے ان سوچوں کا بیڑا غرق کر دیا جو لوگوں میں یہ پھیلانے کی کوشش کرنے لگے دی حاجت رواہ مشکل پشاہ صرف ایک خدا یہ تُو نے اصول کہاں سے لیا میرے نبی جبریل سے کہہ رہے ہیں تیری کوئی حاجت ہے تو مجھے بتا اب جبریل اللہ کے بارگاہ میں بڑا مقرب فرشتہ ہے کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ میرا رب سن لیتا ہے تو میں تو ہوں ہی صدرت المنتحا پہ میری نہیں وہ ڈیریکٹ سنے گا جبریل امین نے یہ نہیں کہا بلکہ کہا حضور میری حاجت ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں آپ اپنے رب سے کہیے گا جبریل امین نے یہ باستہ ڈال کے کہا نہ اگر میں نوری فرشتوں کا سردار ہو کر ڈیریکٹ رب کی طرف نہیں جا رہا اب تیرا تے مسئلہ ہی کوئی نہیں تیری تے اوقات ہی کوئی نہیں سون ڈیریکٹ جامے رب وال جبریل امین نے کہا حضور حاجت ہے اچھا میں مختصر کرتا ہوں حضور حاجت ہے آقا فرماتے ہیں کیا حاجت ہے آقا میری حاجت یہ ہے کل جب میدانِ معاشر ہو پھول سرات بش جائے آپ کی امت پھول سرات سے گزرنے لگے میری حاجت یہ ہے کہ میں اپنے پر بچھا دوں اے ڈیوڑی سبان اللہ یار اپنے اپنے فیادے چھتے بڑے 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 بھی بول پہنے دیں حضور میں اپنے پر بچھاؤں آپ کی امت جب گزرنے لگے اب یہاں سنیں جبریل نے یہ نہیں کہا حضور جب عالم گزرنے لگے تو میں پر بچھاؤں یہ نہیں کہا جب متقی گزرنے لگے تو میں پر بچھاؤں یہ بھی نہیں کہا جب نمازی گزرنے لگے تو پر بچھاؤں یہ بھی نہیں کہا جب حافظ گزرنے لگے تو پر بچھاؤں یہ بھی نہیں کہا جب شیخ الحدیث گزرے میں پر بچھاؤں یہ بھی نہیں کہا جب سید گزرے میں پر بچھاؤں کہا آقا جب آپ کی امت گزرے خالی کہا حضور جب آپ کی امت گزرے ایسا کیوں ہے کہا آقا اس لیے اگر میں کہوں کہ عالم گزرے تو گزرتے وقت خیال آ جائے گا کہ یہ جو جبریل کا پر آیا ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ہے اگر میں کہوں نمازی گزرے تو خیال آئے گا جو جبریل کا پر آیا ہے یہ میری نمازوں کی وجہ سے ہے اگر میں کہوں متبقی گزرے تو پھر خیال آئے گا جبریل کا پر اس لیے آیا ہے کہ میرا تقوی وجہ ہے میں مطبقی بڑھا ہوں آقا میں نے امت اس لیے کہا ہے تاکہ جب بھی کوئی گزرے اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ میں جو بھی ہوں آج اگر جبریل کا پار آیا ہے تو اس میں میری ذات کا کمال نہیں مدینے والے کے نسبت کا کمال ہے یہ حضور کی نسبتوں کا ہی کرم ہے سارا دنیا میں بھی فائدے میں رہیں گے یا شرم میں بھی فائدے میں رہیں گے حضور والے جو ہیں مصطفیٰ والے جو ہیں اور جو اس کائنات میں میرے نبی کا بند کے رہتا ہے پھر زمانے نے وہ منظر دیکھا ہے اس ساری کائنات اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھی ہوگی جدر کوئی اشارہ کرے ہوا بھی بات مان رہی ہے زمین کی مٹی بھی بات مان رہی ہے سمندروں کا پانی بھی بات مان رہا ہے یہ حضور کی محبتوں کی وجہ سے ہمارا حضور کا جشن منانا وہ بھی اسی لیے ہے کہ یہ جو بھی ہے ہے اس سارا مصطفیٰ کی وجہ سے سامین اگرامی قدر اب آئیں تقریر کی جانے ورفانہ محبوب ہم نے سارا جہان آپ کی وجہ سے بنایا تو پھر آپ کا ذکر بھی آپ کی وجہ سے ہی ہنچا کر دی اب کتنا ہنچا کیا اچھا یہ بات اپنے بارہا سنی ہوگی حضور نے فرمایا جبریل امین نے پوچھا آقا جانتے ہیں رب نے کتنا ذکر ہنچا کیا ہے میرے آقا فرماتے ہیں جبریل میرا رب بہتر جانتا ہے جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا رب فرماتا ہے محبوب آپ کا ذکر ہم نے اتنا ہنچا کر دیا محبوب جب میرا نام آئے گا نہ ساتھ تیرا بھی نام آئے گا جب میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا بات میری آئے گی ساتھ تیری بھی بات آئے گی میرے محبوب مطلب و مقصد یہ ہے اس کائنات میں اللہ 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 کرتا کرتا بندہ بار کھاپ جائے ٹکے کا فائدہ نہیں ہے محبوب میری رحمتوں کی پرسات اس پر ہوگی جو اللہ اللہ بھی کرتا رہے گا ساتھ محمد الرسول اللہ بھی کرتا رہے گا سل اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کی عظمتوں کی بات ساتھ آئے گی پھر ذکر کا پتا چلے گا کہ ذکر کیا ہے ذکرِ خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو واللہ ذکرِ حق نہیں کنجی سکر کی ہے ذکرِ مصطفیٰ اصل میں ہی ذکرِ خدا ہے جس نے اس ذکر کو چھوڑ کر خدا کا ذکر کیا کچھ نہیں ملے گا آپ سمجھیں گے کہ یہ بہت بڑی بات ہے لیکن یہ خیال کریں ساری زندگی بندہ لا الہ الا اللہ تک پڑھتا رہے مسلمان ہو سکتا ہے بولو نہیں ہو سکتا محمد الرسول اللہ کہے گا تو لا الہ الا اللہ بھی قبول ہو جائے افضلُ ذکر لا الہ الا اللہ ہر بندہ نعرہ مارتا ہے یہ بڑا اوچھا ذکر ہے لیکن اکیلا لا الہ الا اللہ کچھ بھی نہیں کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی سارے لا الہ الا اللہ کہتے تھے لیکن ارشاد ہوا اگر یہ لا الہ الا اللہ اپنا بچانا چاہتے ہو آؤ در مصطفیٰ پہ محمد الرسول اللہ کہلو تمہارا لا الہ الا اللہ بھی بچ جائے گا تمہارا یہ بھی بچ جائے گا اور اگر یہاں سے فرار حاصل کرو گے تو پھر کچھ نہیں حاصل آئے سامینِ گرامی قدر وَرَفَعْنَا لَقَذِكْرَكْهُ اچھا یہ آیت ہے یہ صورت یہ مکی صورت ہے کونسی صورت ہے مکی اور مدنی میں فرق یہ ہے جو حضور کی حجرت سے پہلے قرآن اترا وہ مکی حضور کی حجرت کے بعد جو اترا وہ مدنی کیسا کمال ہے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کلیم آقا حکم ہو اللہ حکم ہو رب فرماتا ہے میرے کلیم آ پیچھے ڈیوٹی لگایا حارون علیہ السلام کی آپ میرے پاس آ جائیں کوہتور پر وہاں تیس راتوں کا قیام کریں پھر دس اور بڑھا دی جائیں گی چالیس راتیں وہاں پر قیام کریں چالیس راتوں کا چلہ کٹنے کے بعد جب آپ پلٹیں گے رب آپ کو کتاب دے دیں چالیس دن تک آپ نے اپنے گھر والوں سے دور رہنا ہے سارے معمولات ترک کر کے آپ نے کوہتور پر ہی رہنا ہے وہی کھانا ہے وہی پینا ہے وہی سونا ہے وہی پڑھنا ہے وہی اللہ کی بندگی میں رہنا ہے پھر رب آپ کو کتاب دے گا ادھر میرے تیرے کریم لجپال نبی کی بات آتی ہے محبوب گارِ حیرام میں ہیں قرآن گارِ حیرام میں آ جاتا ہے محبوب گارِ سور میں ہیں قرآن گارِ سور میں آ جاتا ہے میرا نبی حضرتِ سیدہ خدیجہ کے گھر میں ہے قرآن وہیں آ جاتا ہے میرے محبوب دارِ ارقب میں ہیں قرآن وہیں آ جاتا ہے قرآن پیچھے پیچھے ہے جبریل لیے میرے مصطفیٰ کو ڈھونڈ رہے ہیں آقا مکہ میں ہو قرآن مکہ میں مصطفیٰ مدینے میں قرآن مدینے میں میرا نبی بدر میں قرآن بدر میں نبی احد میں قرآن احد میں نبی طبوق میں قرآن طبوق میں میرا نبی خیبر میں قرآن خیبر میں نبی خندق میں قرآن خندق میں میرا نبی حضر میں قرآن حضر میں نبی سفر میں قرآن سفر میں میرا نبی بستر پر ہو قرآن بستر پر نبی ممبر پر ہو قرآن ممبر پر اللہ اب قانون کہاں گیا فرمایا جس قانون کی تو بات کر رہا ہے وہ قانون بھی مصطفیٰ کے صدقے ہی بنا ہے زیادہ زندہ بہت مرحبا 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 عزیزانِ گرامی قدر حضور کی عظمتیں شانیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں ہیں قرآن وہاں وہاں ہے پہلے نبیوں کا حال یہ ہوتا تھا وہاں آجائیں وہاں آجائیں یہ کریں وہ کریں چلا کاٹیں ایسا کریں نبی کی بات آتی ہے تو رب فرماتا ہے محبوب کچھ بھی نہ کریں اگر اس سے آگے پڑھیں تھوڑا سا زاؤک بنائیں میں ایک اور بات کر دوں ذراعی سے جب قرآن اترتا نا حضور کی ذات پاک پہ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ ساتھ حضور جلدی جلدی پڑھتے زبان کو حرکت دیتے ہوت ہیلاتے حضور جلدی جلدی پڑھتے تاکہ یہ یاد رہ جائے ذہن نشیر رہ جائے میں ایک دفعہ دورال ہوں مجھے یاد رہ جائے رب فرماتا ہے محبوب ہم نے قرآن اس لئے تو نہیں اتارا کہ آپ کو مشکل میں ڈالیں اس لئے تو قرآن نہیں اتارا کہ آپ کو مشکل میں ڈالیں اللہ پھر کرنا کیا ہے فرمائے محبوب بس چپ کر کے آپ سن لیا کریں یاد کروانا ہمارا کام ہے آپ کو عزیزانِ گرامی قدریں میرے مصطفیٰ دیاں حضور دیاں شانہ دے شانہ میں اجدیاں جدے برگیاں شانہ ہی کوئی نہیں ان نبی نے تے نبیاں میں چکونا برگاں نبی کوئی نہیں میرے نبی رسول تے رسول میں چینج دا رسول کوئی نہیں جے میرا مصطفیٰ امام امام میں چینج دا امام کوئی نہیں جے میرا لجپال سونا ہے سونایاں میں چینج دا سونا کوئی نہیں زمانہ پکار اٹھیا دنیا تے آیا اوئی تیری نام میسار پڑنا ساریانے درہ محبت نہ لاخو دنیا تے آیا کوئی تیری نام اواز ہر بندے دی میرے تک نہیں آسکتی لیکن ہاتھ میں سارے انہاں بے شکنا اٹھاؤ درہ ہاتھ مصطفیٰ دیزت دیزمت واسطے پڑو سارے دنیا تے آیا کوئی تیری نام میسار میں لب کے لے آواز تھو سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نام میرے لج پالا تیری آدمتا تیری آشانہ سونیاں کی جدیاں یزمتا این جدیاں شانہ ویکھن والے ویکھ دے رہنے ویکھ ویکھ جتنا بھی بیان کر سکنے سارا بیان کر کے ویکھ لیا بے لا خرام دے کوئی مثل نیڈالنے دی انہاں کو زور دے لاؤنا جنہاں میں لارے ہیں وعد دی گالنے ہی میرے دنہاں ضرور لائے آجے کوئی مثل نیڈالنے دی کوئی مثل نیڈالنے دی چھپ کر میرے علی اتھے جان نیو بولن تے دعوی یار دیوانے دا دعوی یار نا تخواہ بڑھو درہ میرے نبی دے جیڑے پیٹھے ہو آنکھوں دعوی یار دیوانے دا اسی جتھیں بھی جائیے دلیلہ کوئی نہیں کوئی کسے قسم دے حوالے نہیں دینے عشق دے بندیاں اگر تُو دلیلہ منگنا چاہلے حوالے منگنا چاہلے دلیلہ میں ساڑھے بڑھے دے گئے حوالے بھی دے گئے تیری کسما تجھ حجے بھی مننا نہیں آیا تے میری یار دلیلہ کسے نہیں آیا کم نہیں آنیا مہین تین جی اکھنام دعوی یار دیوانے دا جوڑ وکا میں نو ہسنین دینانے ہسنین دینانے دا اے میرے نبی دا غلام ہوئے مدینہ دیبا ہوئے چوووے یا وقت المقرمہ دے اندر مصطفیٰ دی یاد چی حجاز چوووے یا یمن دے اندر وطنی عزیز پاکستان دے چپے چپے دے جتھے بھی ہوئے چائے پرے لی دا امام ہوئے چائے گولنے دا شہنشائی ہوئے میرا پیر شیال لجبال ہوئے جیڑا بھی میرے نبی دا غلامیں جتھے بھی ہوئے حضور دا جتو تصف رکھا میں چلے کی آنڈ پھر عشق مصطفیٰ ویچھ ڈوب کی ایک کو ہی گل کر دے آنڈ تیبا وال بھو ماں یا تیبا وال میں آنی آنڈا پیا اٹھ کے پڑھو اے نہیں پی آنڈا درہ ٹل لاؤ جنہ میں پیا کرنا دا بھا یار دیوان اے دیوان دا دعویٰ نبی دی عظمت حضور دی شان میرے مصطفیٰ دا مقام جدو اے مقام سینے میں چواس جاندہ پھر اکھان دے اندر مدینے دی تصویر ہون دی پھر چتھے بھی نبی دا غلاموں بھے ایک کو ہی گل کر دے آنڈ تیبا وال مو ماں یا ایک سوڑا تُو لگنے دو جا فیر بھی تُو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سلام دے غلاموں اللہ نے اے شانہ نبی نوی عطا کی دیا کہ مصطفیٰ دی شان جائی شان ہی کوئی نہیں کسی دی اے ساریاں گل نہ دی کوئی گل دنیا تی آیا کوئی تیری نہ وَرَفَانَا وَرَفَانَا لَقَذِكْرَكْ سورت کونسی ہے سورت کونسی ہے مکی آیت کہاں اتری مکے میں ہجرت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں اس آیت کو اکسپٹ کر رہے ہیں اس آیت کا استقبال کر رہے ہیں کہ جس دور میں حال یہ ہے اونچی زبان سے کوئی کلمہ نہیں پڑھ سکتا جس دور میں حال یہ ہے کہ اگر بلال حضور کا نام لیں تو مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے تکلیف پہنچائی جاتا ہے اس دور کی بات ہے کہ جب امار بن یاسر حضور کی بات کریں تو مارا جاتا ہے اس دور کی بات ہے جب حرمِ قابعہ میں صدیق اکبر اٹھ کر حضور کی عزت کی بات کریں مصطفیٰ کی عزمت کی بات کریں تو مارا جاتا ہے دو دن ہوش نہیں آتا ابو بکر صدیق کو اتنا مارا جاتا ہے اور جب ہوش آتا ہے تو پہلا لفظی زبان سے نکلتا ہے میرے مصطفیٰ کی عالی حضور کا کیا عالی گر آپ سلامت ہیں تو پھر کس بات کر ہم میں حضور کے بارے میں بات ہوتی ہے سب سے پہلی اس دور میں کہ جب اونچی زبان سے کلمہ نہیں پڑا جا سکتا اس دور میں رب کہہ رہا ہے مابوب ہم نے آپ کا ذکر اونچہ کر دیا ہے اب سوال تو آتا ہے نا ذہن میں کہ باہر نام کوئی نہیں لینے دیتا رب فرماتا ہے مابوب ہم نے اونچہ کر دیا اب مدینہ طیبہ میں جب ہر طرف حضور کی حکومت تھی جب فتح ہو چکے تھے بدر میں احد میں خندق میں انین میں خیبر میں طبوک میں مصطفیٰ کے جنڈے لگ چکے تھے تب اگر یہ آئیت اترتی مابوب ہم نے ذکر اونچہ کر دیا ہے پھر تو سمجھ آتی لیکن مکہ میں جہاں نام ہی کوئی نہیں لے سکتا ہجرت کر کے وہاں سے جانا پڑا وہاں رب کہہ رہا ہے مابوب ہم نے تو ذکر اونچہ کر دیا اچھا وہ ذکر پھر کیسے اونچہ ہوا رب کا رب ذلجلال کا کیا ہوا وہ ذکر اونچہ کیسے ہوا سامینِ گرامی خدر ایک انسانی فطرت کا تقاضہ ہوتا ہے رب ذلجلال نے وہاں ذکر ان سے اونچہ کروایا جو ذکر مانتے ہی نہیں تھے مکہ میں ذکر حضور کا ان کے زبانوں سے ان کے ذریعے سے اللہ نے اونچہ کیا جو حضور کو مانتے ہی نہیں تھے جو ذکر کی اونچہیاں سمجھتے ہی نہیں تھے وہ نادانی میں مصطفیٰ کا ذکر اونچہ کیے جا رہے تھے ابو جال جیسے ابو لاب جیسے وہ حضور کا ذکر اونچہ کر رہے تھے آپ سمجھیں گے کہ یہ کیسی بات کہہ دی ابو جال کا نا سارے دن میں کام یہ ہوتا تھا مکہ علمی منڈی تھا لوگ دور و دور سے آتے تھے تو وہ لوگوں سے پہلے ملتا مل کے کہتا ہو تم آگئے ہو نا ساری گلیوں میں بزاروں میں چوکوں میں چراہوں میں بزاروں میں جہاں جہاں جی چاہے جا کے خریدو فروخت کرنا لیکن سنو ایک بندہ جے او دانا جے محمد انہوں نہ ملے آجے انہوں کی یہ جی کیوں نہ ملیے بس چھڑو تسی پھر بھی وہ سونا بڑھا جے سبان اللہ کہہ لو یار انہوں نہ ملے آجے وہ سونا بڑھا جے سونا بڑھا تے پھر اسی کی کریے انہوں نے کہہ نہیں خود یہ گلہ نہ سنے آجے بجا گلہ ہی بڑھیا سوڑھی آجے بولدہ ہی بڑھا سونا ہے انہوں ملے آجے نہ کیوں نہ ملیے وہ ملن ساری بڑھا ہے وہ دے کول نہ جایا جے کیوں نہ جایے پریشان کرتا ہے لیکن نہیں اپنا بنا لیں دا جے خود انہوں نے ملے آجے یہ ذکر ہونچا میرے نبی کا کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں جو ذکر کو مانتے ہی نہیں ہیں یہ رب زلجلال کا کمال ہے اس وجہ سے میرے اللہ حضرت نے کہا تھا اکل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی دیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا اپنی طرف سے گھٹارے ہوتے ہیں رب ان کے گھٹانے سے مصطفیٰ کا ذکر ہونچا کر دیتا ہے عزیزانِ گرامِ قدر اے ہی معاملہ دن رات چلتا ہے ابو جال دیاں اے ڈیوٹیاں نے قربان جاواں ایک ڈیوٹیاں رب نے ساڑیاں ملائیاں نے اوپت بخت ساری زندگی دن رات میرے نبی دا ذکر کٹان دی کوشش چے رب نے تیری میری قسمت انج دی لکھیے اسی صبح وی مصطفیٰ دے ترانے گانے ہاں راتی وی قصیدے بڑھنے ہاں اسی اپنے نبی دے قصیدے پڑھ دیایاں حضور تنیاں اضمتہ دے قصیدے پڑھ پڑھ کے نبی دیاں شانہ یوچیاں کر دیاں حضور تا مقام اچھا سنانے ہیں اے نبی دا مقام اتنا یوچیاں ہے تو دے میں اچھے نبی دیاں اچھیاں شانہ بیان کرئے اس وجہ دے نال رب تیرا وی مرتبہ یوچیاں کر دے میں گا رب میرا وی مرتبہ یوچیاں کر دے دا ہے جیڑا جیڑا میرے نبیدہ کسیدہ پڑے میرے ربو چاہیا یتا فرما دیں دے آؤ عزیزہ نے گرامی قدر مکہ تل مکرمہ ہے صبح دا بیل آئے ابو جال اپنے کمہ کاجہ دے نکلی آیا ہے بارا فانا لکا ذکر رکھ سنیا حالات جمیند ویون پشکلہ جمیند ویان پریشانیا جنجدیاں ویون ایمارن والے بھی آجان ذکر روکن والے بھی آجان لجبالہ تیرا ذکر نہیں رکھ سکتا تیرا ذکر اچھا اس نے کی تائے جیڑا کن کہنے کے زمین بنا دے کن کہنے کے آسمان بنا لئی دا جیڑا اتنیا قدرتانہ مالکے اتنیا شانہ دا مالکے جدو اوسر ابنے تیریا عظمتہ یوچھیا کر دیتی آنے لجبالہ زمانے دے کوئی ذکر کام نہیں کر سکتا عزیزہ نے گرامی قدر مکہ تل مکرمہ دا داخلی راستہ باروں ایک بندہ چل دا ہویا یاری آئے نہ تفیل بھی نمر دوسی ہے دوست قبیلے دا سردارے بہت عالی قسم دا شاعرے بڑا سیانہ دے سمجھ دارے جدو مکہ تل مکرمہ دی حدود دے اندر داخل ہویا کعبات اللہ دے طرف آ رہی آئے سامنے ابو جال ملیا مل کے کہن دا ہے جوانہ کی طرح آئے حضرت تفیل بھی نمر دوسی فرما دے نے میں تجارت دے بجا تو آیا کہ لگا تجارت کری جو جی چاوے کرتا روی پر میری نشیت من لے یہ تھے محمد نام دا بندائی انہوں نہ ملی کیونکہ بجائے وے جے انہوں مل لیا پھر اپنے آپ جو کا نہیں رہنا تو ستے بیوی نارے اسے مصطفاد مارنے اللہ کیا زندہ زندہ حضرت تفیل بھی نمر دوسی سے کہنے لگا نہیں ملنا ان سے اب یہ ایک انسانی فطرت ہوتی ہے جس کام سے روکا جائے نہ بندہ کہتا ہے اتھے پدا نہیں کیئے جو چیز نظر نہ نہ آ رہی ہو چار بندے ہیں جو چوکے گول تارہا باہ کے بیٹھی ہونا دے بندہ ہی بھی لنگ دا سوچتا رہن دا یا نہ پتا نہیں کی مسئلہ ہے پھر بندے آخدے رہنے ادھر نہ جائیں آندا بیگ کے دیمہ آیا کی جب اس نے کہا نا اس سے نا ملنا دل میں ایک خیال آیا ملو تو صحیح در جب کسی سے کہتا نا دیکھنا اسے تو وہ آگے سے سوچتا ضرور کہا یا دیکھو تو صحیح یہ بڑا سیانہ بندہ ڈری بیٹھا ہو دے تو اب الحکم کیا جاندہ سی ابو جال نو سیانیاں تا پہ ہو گیا جاندہ سی انہاں یہ تو سرکار تو رشتہ توڑ بیٹھا نا میرے نبیدی زبانی چھو نکلیا ہے ابو الحکم کی تو یہ تے ابو جال ہے یہ تے جالنہ دا سردار ہے زمانے وے چھو ان اللکھ کو بندہ کی اب الحکم ابو جالنہ دا کون سرکار نے پہچان ہی وہ بنا دی پہچان ہی وہ کر دی میرے نبید اصل نام کا لوگوں کو علم ہی نہ ہوا سارے اسے ابو جالی کہنے لگے یہ ہے وہ کام کہ گلت جیڑی موہ تیرے نکلے و تیرے جیڑا تو اشارہ کرے وہ ہی تقدیر محبوب آپ جو کہے وہی بات اللہ کو پسند ہے سامینِ گرامی قدر تو فیل بی نمر کو جب اس نے کہا نا کہ نہ جانا ان کے پاس اب تھوڑا بہت شناسائی تھی تو فیل بی نمر کے ساتھ ابو جال کی اب اس واسطے کو اپنے اس تعلق کو آڑ بنا کر کہنے لگا میں تیرے پڑھے دی گل کرنا ہوں نہ جائیں اتر انہوں نے آکھا اچھا چلو ٹھیک ہے بندہ دوسرے آنا ہے تیری گل مندنی چاہی دی نہیں جان دے اندھا بس یہ بھی تیان کریں کہ وہ دی گل بھی نہ کتے تیرے کرنا اچھا پیج ہے تو فیل بھی نمر دوسی فرما دے نہیں کہ وہ خیرتے آئی وہ دو تے بڑا درے ہیں دو تے بندے بندے نو روکا دے ہیں مسئلہ کی یا انہیں آکھا چھاٹ باس آسان بیکھے اجیڑا اجیڑا نال لگ جان دے انہوں مار مار کے مار مار کے سارا مکہ تھک جان دے او فیر بھی آن دے آ رہا ہے جی سمجھے اجیڑا اجیڑا جو مرضی کر لو پر میرے دل کچھ نہیں تو سی کر سکتے دل میرا کل بھی مستفادہ دل آج بھی مستفادہ حضرت تفیل بھی نمر دوسی نے جب اسے کہا نا یا چلتا پھرتا بندہ کانے چواز تے کسی دی پہی جان دی انہیں آکھیں نہیں اجیڑا بھی میں حل کیتا ہے خباست دیکھو نا گلنی ہے ابو جال نے اپنی جے بھی جو روح کٹے آ روح کٹ کے تو فیل بھی نمر دوسی نو دے رہے ہیں انہا اللہ کنہ جو پالا ہے کہ تیرے کنہ جو آواز ہی نہ بھیج ہے تو فیل بھی نمر دوسی وہ روح کان میں رکھا ہوا ہے اس روحی کو کان میں لیے پھر رہے ہیں سیانہ بندہ ہے نا وہ کسی دی گالے سونوی لینے ہوتا ہے انہوں نے گمشورہ دے رہے یا ہوئیتے ضروری نہیں بندہ آپ تجربہ کرے تھے اٹھا ڈگ گے تھے تاں پرتے بھی جانوں کسی سیانے دی مانوی لینی چاہیتی تو فیل بھی نمر دوسی نے کہا چا چل دیکھ یا تو سیانہ تیری مان لیتا ہوں اب یہ بات مان کر تو فیل بھی نمر دوسی کان میں روح ہے جہاں جاتے ہیں گلی بزار میں چوک میں آگے والا جو سودہ کرنے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ذرا اچھی بولی یار میں ایک مشن دیا مجھے کسی نے کہا ہوا ہے تیرے کان میں آواز نہ پڑے تو ذرا تو تھوڑا سا ہونچا بولنا مجھے نہ پتہ چل جائے ذرا عزیزانے کے رامی قدر اے تو فیل بھی نمر دوسی اپنے سارے کم کاج کرتا جا رہے ہیں معمول دے مطاوق سلسلہ چلتا جا رہے ہیں وقتیں خیر آگیا ہے یعنی پیشا پلٹنا ہے اپنے علاقے والا تجارت پروسیجر ختم ہو گیا اے تو فیل بھی نمر دوسی کعبت اللہ دی زیارت واسطے پیا جاندائے میں آج چلے جانے صبح صبح جا کے میں درہا اللہ دا کاری بے خاما مکہ تل مکرمہ دیا گلیاں ویچو چل دیا چل دیا تو فیل بھی نمر اے کعبت اللہ دے جو دو شین چائنے سامنے میرے دی تیرے قریم لجبان نبی نے مصطفیٰ دا کعبت اللہ دی جاند موئے میرے مصطفیٰ قریم علیہ السلام ویٹھے نے حضور سرور قنین صلی اللہ علیہ وسلم نماز دی حال دے اندر نے سلام پہلن تو بعد حضور نے دوبارہ نفلی دے نفلی دے سرکار نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی تھی جتو میرے نبی قریم علیہ السلام سورہ فاتحہ بے بڑھ دے نہیں عزیز آنے کے نامی قدر ایتھے کوئی قاری قرآن پڑھے دے بڑا لطفے کوئی جنابے والا بارو آکے قرآن سناوے لوکی بجدے چاہ جاندے نے یار بڑا سنا قرآن بیا بڑھ دے ایتھے قرآن پڑھن والا صاحبِ قرآن جدے تے قرآن دا نزول ہوئے پڑھن والا مصطفیٰ پڑھان والا خدا ہے میرا خدا پڑھان والا میرے مصطفیٰ پڑھن والے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پہ پڑھ دے نہیں تفیل بھی نمبر دوسی ہن جاندہ مکہ والے اکھاں قابے والے لیکن دل مصطفیٰ والے حضور وال جنابے والا رجان ہوئی جاندہ ہے جھکاؤ مصطفیٰ والوئی جاندہ ہے یہ تفیل بھی نمبر دوسی قریب قریب جائی جاندہ ہے میرے لجبال لبین قریب جا کے بہ گئنے مطم جی آباز قرآن پہ رہی ہے تفیل بھی نمبر دوسی بڑا حیران ہے یار ایس آواز تو میرے روکن والا یوں پت بخت اتنے دن میرے زائع کر دیتے آج دیا خرید ہڑی ہے میری آج ایک قرآن پہی ہے تفیل بھی نمبر دوسی ہالے پچھے میں صرف آواز پیاں سڑ دائیں نہ لے دلو خیال پیاں دے جدی آواز جتنی سونی ہے یو یا آپ کتنا سونہ یوے گا جدی آباز جتنا پیار اتنا سوزے فورا جنابے والا ہاتھ پا بلند کر کے آپ نے کناوی چوروئی کڑ کے سڑ دیتی حضور دیاں گلہ پہ سڑ دے میرے نبی نے قرآن پڑیا تفیل بھی نمبر دوسی بے کے سوندہ بھی آئے میرے مصطفیٰ سلام پھیریا تفیل بھی نمبر دوسی سامنے آگیا جدو چہرہ مصطفیٰ تکی آئے ویندہ ہی جاندہ ہے ویندہ ہی جاندہ ہے ویک ویک مصطفیٰ دا چہرہ دے نہرانوں کے پیاندہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بہرین تقدس کے نگی ہیں ماتھا ہے کہ بہدت کی تجلی کا برق ہے آریز ہیں کہ بل فجر کی آیت کی یمی ہے کیسو ہیں کہ بل لیل کے بکھرے ہوئے سائے اب روحیں کے بر فرقے زمینوں جے سوریہ لب سورت یا کود شعاؤں میں دھلے ہیں قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا میار بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہے باتیں ہیں کہ دوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں لہجہ ہے کہ یستان کی زباں بول رہی ہے حسینہ جمینہ نمو موڑ دیتا محمد بنا کے قلب توڑ دیتا ایٹا سونا چیرائیٹی آلہ مسل نسال تو پاک شان میرے لجپال دے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اے تُو فیل بھی نمر دوسی سامنے مصطفیٰ دے چہرے تے نظرانے دیکھی جانے دیکھی جانے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نے تُو فیل بھی نمر دوسی آلہ لجپال اے ہن چھپنا کر سونیاں گلہ سناندہ رہ کنانو لطف پہنچاندہ رہ میرے یا سونیاں خون بولدہ جا خاموش نہیں ہونا کچھ گلہ سناؤنا درہ دسو دین کی یہ تو ہٹا دسو قلبہ کی میں بڑھنائیں دسو غلامی کی میں کرنی یہ میرے مصطفیٰ نے تُو فیل بھی نمر دوسی نو رب دیا گلہ سناؤیاں مصطفیٰ کریم نے اپنی رسالت دیا گلہ سناؤیاں نبو ودیا گلہ سناؤیاں اے ساریاں گلہ سنکے تُو فیل بھی نمر دوسیاں دینے لجپالا اے میں اتن دایاں مکہ والیاں سرکھاں ماریاں گلہ نہیں سڑ دیاں آواز کلنا مچ ناپوے لجپالا میں گلیاں بدارا مچ چلتا رہاں اے سیٹھا روچ ریاں وانکہ تُو سی ملنا پوو او آواز میری کلنا مچ پینا جائے میرے نبی کریم علیہ السلام سلام نے غلام ہو عشق پچھتا ہے تُو فیل گھنک اللہ سن لیاں نی گھندا سنا درائے کلنا کی میدیاں نی تو فیل بھی نمر دو سی میرے نبی نو مخاطب کر کے آن دینے مٹھے مٹھے سونے تیرے بول کملی اینج نے یار ہون پجابی دی گلے در آگا جی کے کہلے نے مٹھے مٹھے سونے تیرے بول کملی وانیا مٹھے مٹھے سونے تیرے اے بول کملی وانیا کج لے دے آسیاں دے بول کملی پڑھے سارے مٹھے مٹھے سونے تیرے بول کملی اے ارادہ پڑھاو ذرا سوچ پڑھاو نبی آن دے سلطان دی بارگاو جرزیاں کر لو لجپا لاکھ ساری زندگی تیرے کسیدے پڑھ دیاں گزر دی جان دیئے کتی کرم نوازی جدی ہو جائے راتا رو جان دیاں سونے آن قدیرہ تیج دی بھی آوے نید ستنا دی بھی آوے اکھا بند کریے توہٹا دیدار ہو جائے اے چیرہ اے مصطفہ بے جدو توہٹیاں گلہ سڑیے توہٹی زبانی چو کلام سڑیے دل جپالا پجد چیاں کے سامنے بے کے آنکھیں مٹھے مٹھے سونے تیرے بولے کملے ایک تفیل بھی نمبر دوسی حضور دے کسیدے پڑھ دے کسیدے پڑھ دیاں پڑھ دیاں جدو کلیاں بداراں بچوں واپسی دا راستہ شروع گیتا سامنے ابو جال ملیا کہ لگا خیریت نہ لے اونا کیا ہونی تے خیر نہ لا فرمایا ابھی تو خیریت میں آیا ہوں فرمایا ابھی تو میں خیریت میں آیا ہوں انہیں تے تقریر شروع ہوئی انہیں تے سبحان اللہ سبحان اللہ دو درہ دی اندھی ایک دے بندان دا سبحان اللہ ایک اندھی سبحان اللہ ایک ایڈی سبحان اللہ کیلئے ماشاءاللہ بس پھوڑی جی اور تقریر رہ گئی سامین اگرامی قدر حضور کی عزتیں میرے مصطفیٰ کی عزمتیں ان اونچائیوں کو کون سمجھے کہ میرے رب نے وہ اونچائیاں وہاں سے بھی کروا دیں جہاں گمان بھی نہیں تھا ان کے موہوں سے بھی حضور کی بات دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اس محبوب کا ملاد ہم کر رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ کائنات کا پورا منظر نامہ اس بات کی اقاسی کرتا ہے کہ لوگو یہ وہ حبیب ہے وہ نبی ہے کہ جن کا نام لیوہ کبھی پست نہیں رہتا رب اس کو بھی اونچا کر دیتا حضور کے نام لیوہ کو میرا رب پستی میں نہیں رہنے دیتا بلکہ میرا رب اسے بھی ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے اونچائیاں دے دیتا ہے اور ان اونچائیوں پہ جب بندہ پہنچتا ہے تو پھر یہ دل سے خیال اوبرتے ہیں کہ میں بھی یار مصطفیٰ کی محفل سجاؤں ذرا حضور کا میلاد سجاؤں میں سرکار کا جشن مناؤں میں اور اسی طرح یہ ہر سال کی طرح یہ بھی ایک سلسلہ حضور کی ولادت کی خوشی کا جشن کا تمہارے بابا جی اپنے گھر میں سجاتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے عزاز ہمارے اسے میں آیا کہ ہم نے یہ خوبصورت پری جو لڑی ہے اس کو بڑے رنگوں سے بڑی محنت سے بڑے ہی شوق سے ایسے ایک ہار کی طرح پھر ہویا کہ رب زلجلال نے گلی گلی نگر نگر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی زبانوں سے جشن مصطفیٰ کے نعرے لگوا دی اور اس جشن کا پھر حال یہ ہوا ملاد کی محفلیں ہر گلی میں ہر چوک میں ہر چراہے میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگو یہ مصطفیٰ کی عظمتیں رب زلجلال نے قائنات کا رنگی بدل دیا مصطفیٰ کی عزت و عظمتوں کی وجہ سے جب میرے مصطفیٰ کی آمد کا سلسلہ ہوا بس پانچ سے سات میٹر میں اپنی گفتگو کو شمیٹ رہا ہوں میں توجہ رکھیے درہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضور کی عظمتیں میرے مصطفیٰ کی شانیں کہ جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا سوال ہوا آقا کب سے یہ نور ہے میرے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے ہے ہی میرا نور سب سے پہلے ہے ہی میرا نور حضور پھر فرمایا پھر باقی جو بھی بنا وہ میرے نور سے ہی بنا نور مصطفیٰ آقا کب سے فرمایا میرا نور تب سے ہے جب تب بھی نہیں تھا حدود ہی نہیں تھی وہاں قیود ہی نہیں تھی بتائی نہیں سکتے تھے کہ کہاں سے ہے کہاں تک ہے عزیزانِ گرامی قدر سنے درہا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور اگر آپ کی محبت ہو تو عارفِ کھڑی پڑھو میں ذرا عارفِ کھڑی رومی ہے کشمیر بولیا فرما نے نور نبی دا اوہ سوے لیدہ ہاتھِ آدم جدوں نہ ہویا اولو آخر دو نئی پاسے میرا مدنی مل کھلویا تاجدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام ہو اے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نور مصطفیٰ پڑھی آتے نور دیا رحمتہ دیا برکتہ دیا عزمتہ دیا کائناتی اندر بادے چویا نے اے شانہ سب تو پہلا نور مصطفیٰ دی تعریف میرے رب نے آپ کی تھی نور مصطفیٰ کی تعریف رب نے فرمائی اس نور کو پھر رب نے ایسے پاقیزہ انداز میں زمین پر اتارا حضرت آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ رکھا تو چمک بڑھ گئی نور مصطفیٰ یہی حضرت نو کی پیشانی میں آگیا پھر یہی نور مصطفیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی سے چمکنے لگا آگ کو گلزار بنانے لگا سارے دنیا کے بڑے بڑے دشمنوں کافروں کے مقابلے میں نور مصطفیٰ کے تقدس سے حضرت ابراہیم اکیلے تنہ تنہاں ڈٹ کر کھڑے ہونے لگے حضرت اسماعیل میں نور مصطفیٰ آیا تو گلے پر چھوڑی چلتی جاتی ہے بسلہ ہی کوئی نہیں پریشانی کوئی نہیں یہی نور مصطفیٰ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوتا حضرت ادنان میں آگیا پھر ادنان سے ماد میں آیا ماد سے نظار میں آیا نظار سے مدر میں آیا مدر سے علیاس میں آیا علیاس سے مدرکہ میں آیا مدرکہ سے خزیمہ میں آیا خزیمہ سے قنانہ میں آیا قنانہ سے ندر میں آیا نظر سے مالک میں آیا مالک سے فہر میں آیا فہر سے غالب میں آیا غالب سے لوئی میں آیا لوئی سے قاب میں آیا کعب سے مرنہ بھی آیا مرنہ سے کلاب بھی آیا کلاب سے کسائی بھی آیا کسائی سے عبد منعب بھی آیا عبد منعب سے حاشم بھی آیا حاشم سے عبد المطلب بھی آیا عبد المطلب سے جناب عبداللہ بھی آیا جناب عبداللہ سے سیدہ آمینہ بھی آیا اور پھر جب سیدہ آمینہ سے نور مصطفیٰ کا ظہور ہوا پھر چار جانِ عالم میں ہر ہر زرہ پکار اٹھا لوگوں کرم بن کر عطا بن کر سخابن کر صفا بن کر ارے خدا کا نور اترا ہے محمد مصطفیٰ بن کر میرے مصطفیٰ کی جلوہ گری کو رب نے اتنا پاکیزہ کر کے بیجا اور پھر جب میرے حبیق آتے ہیں رنگ دیکھیں پھر کیسا ہے زمین کا انداز دیکھیں کیسا ہے اللہ فرماتا ہے میرے جبریل اللہ حکم ہو فرمایا جا دنیا میں اللہ کیا کروں فرمایا جس جس گھر میں ولادت کا وقت قریب ہے پیدائش کا وقت قریب ہے ان سب کے پاس جا کسی کے گھر میں بیٹی نہ ہو یہ جہلیت کا دور ہے زمانہ جہلیت ہے نبی پاک سے پہلے کی بات ہے کہ وہ بیٹیوں میں ماتم کرتے تھے یہ تو میرے نبی کی شان ہے نا کہ سیدہ پاک کو میرا نبی اٹھ کے مل کے اپنی جگہ پر بٹھا کے بتاتا تھا لوگو بیٹیوں سے پیار کرنا تمہارا رب بھی تم سے پیار کرے گا تمہارا نبی بھی تم سے پیار کرے گا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں اللہ نے فرمایا جبریل یہ جہلیت کا زمانہ ہے اس زمانے میں کسی کے گھر میں بیٹی ہوئی تو وہ ماتم کرے گا اللہ پھر کیا کروں فرمایا سب کے گھر میں بیٹے دے تاکہ کسی قسم کا کوئی رونا دھونا نہ ہو کوئی ماتم کرتا نظر نہ آئے اللہ بجا کیا ہے فرمایا میرے نبی کا میلاد ہے مجھے دنیا روتی نظر نہ آئے سارے ہستے نظر آئے مجھے میلاد مصطفیٰ ہے انداز ہو زمانے میں یا رسول اللہ زندہ آبا سامینِ گرامی قدر آخری بات سنیں پھر یہ نورِ مصطفیٰ کا جب وقت قریب آیا ظہور کا ولادتِ مصطفیٰ کا میلادِ مصطفیٰ کا انداز دیکھیں پھر یہ کائنات کا ہر ہر جو مخلوقات میں ربِ ذوالجلال کا رزق کھانے والا ہے اس کا انداز ہی نرالہ ہے وہ پرندے ہو وہ زمین کی مخلوق ہو وہ سمندروں کی مخلوق ہو ہر ایک خوشی میں جھوم رہی ہے وجد کر رہی ہے کائنات میں ہواوں کا انداز الگ ہے جلو بکھیرتے ہوئے یہ آسمان کے تارے جھک جھک کر سیدہ آمینہ پاک کے سین کی طرف بڑھ رہے ہیں اللہ کی نوری مخلوق میں جبریلِ امین کئی ہزار فرشتوں کو لے کر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اممہ جان کے بیڑے میں جبریلِ امین اس انداز میں کھڑے ہیں یہاں فرشتِ حضور پر سلام پڑھ رہے ہیں یہاں ہورِ مصطفیٰ پر سلام پڑھ رہے ہیں عزیزانِ گرامِ قدرِ سلامی آدھا توفہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سارا منظر ناما ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بلادتا اکھان دے سامنے لیا ذرا سینے میرے مصطفیٰ دی اممہ جاندہ اس وینے دے اندر حضرتِ ابحبہ بھی آیا ہویا نے حضرتِ جنابِ حاجرہ بھی آیا ہویا نے حضرتِ مریم بھی آیا ہویا نے حضرتِ عاشیہ بھی آیا ہویا نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بلادتے جبریلِ امین جندہ بھی چھنڈے لیا کی آئے ہوئے نے چھنڈہ مشرکتے بھی مغرب اندر بھی چھنڈہ میرے مصطفیٰ دی بلادتا حضور دی حکومت دا حضور دی جشن دا کعبے دی چھنڈتے کعبہ جھک جھکے سیدہ پاک دے آسپانے وال سلامیاں پیا دے دا جدو میرے مصطفیٰ دا میلا دویا ہے نوری نور چھا گیا ہے چہرہ مبارک جدو بیکھیا گیا اے چہرہ مبارک سارے جسم سمیت بڑا سونا دلیا دلائیا ہے شر دے اتھے والنے والا دے اتھے کسے قسم دی کنگی پھیرن دی ضرورت نہیں آئی چہرے دے کوئی شہلان دی ضرورت نہیں آئی ناف بریدہ میرے مصطفیٰ خطنے پہلائیں مصطفیٰ دے جدو آئے نے ہر پاسے خوش مو آئیں خوش مو آنے اے سارا منظر بیکھے جدی جدی نظر میرے مصطفیٰ دے چہرے دے پہن دی جان دی اے بھانگے تو حلک کوئی گل کری جان دے یا مصطفیٰ خیر البرا تیرے جی آ کوئی نہیں کین نو کما تیرے جی آ آکا تیرے جی آ بیکھڑنو او ساڈے برگا پراسی کو دو او دے مل دے پتھر لال دے پا نہیں بک دے پھل کڑیاں نال نی تل دے جو اشرار حضورتے کھلے اوہ ہار اک دے نہیں کھل دے آزم یوں ارشادہ راہی آسی کلیاں دے بچ رول دے یا مصطفیٰ تیرے جی آ کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تُو اجے میرا یار نے ڈٹھا جن ویخ کے چند شرماوے اتی راتی دن چڑ جاوے جیو رخ تو نقاب ہٹاوے جیو نکلے سیر چمن دی سارا گلشن سیس نباوے جیو کھولے بل ذلفانے سورج ڈردہ لشک نہ مارے علم خدا نے انہ دتا اکلا بچ نہ آوے اکل خدا نے انی دتی علمہ بچ نہ آوے آزم اے ڈا سوڑا ماہی اور کدرے نظر نہ آوے یا مصطفیٰ ہاں تیرے جی آ کوئی ایسا تجھے خالق نے ترہ دار بنایا ایسا ایسا تجھے خالق نے ترہ دار بنایا یوسف کو دیرا تعلیم دیدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خادر اور پھر کونین کی خادر تجھے سرکار بنایا کونین کی خادر تجھے سرکار بنایا کنجی تجھے دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک و مختار بنایا عالم کے سلاتین بھکاری ہیں بھکاری سرکار بنایا تجھے سرکار بنایا یا مصطفیٰ اے رسولِ امی خاتب المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے عزل کے حسی اے عبد کے حسی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں یا رسول اللہ آقائے تن میرا جے کنگی ہووے تے میں ظلف مہی دیواوا پوش میرے دی بن جائے چتی تے میں یار دے پیری آوا جے سونا میرے دکھ وچ رازی تے میں سکھنوں چلے پاوا غلاب فریدہ مل پوے سونا او نو رو رو حال سوناوا یا مصطفیٰ آقا تیرے جے آ کوئی نہیں ہے کلامِ الہی میں شم ست دہا تیرے چہرہِ نورِ فضا کی قسم قسمِ شبِ تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی ظلفِ دوتا کی قسم وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلامِ مجید نے کھائی شاہا تیرے شہروں کلاموں بقا کی قسم یہی کہتی ہے بلبلِ باغِ جنا کہ رزا کی طرح کوئی سہر بیا نہیں ہند میں واصفِ شاہِ حُدہ مجھے شوقِ یہ طبعِ رضا کی قسم یا مصطفی کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہیں یہ دن اور راتیں جہاں پر بھی جاؤ یہی کہتے جاؤ حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں عزیزانِ گرامی قدر یہ کچھ انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا حضور کی عزتوں عظمتوں کی شان بیان کرنے کا جتنا بھی کوئی کر لے بلاخر اسے سیدی آلہ حضرت کی زبانی یہ کہنا پڑتا ہے اے رضا خود صاحبِ قرآنِ مددہِ حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے حقہ تیرے اصاف کا ایک باق بھی پورا نہ ہوا اللہ میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ